السلام علیکم یوٹیو ویئرز میں جوری محمد افضل سی ای او نیکس سٹیٹ سرویسز بیریہ انکلیو اسلامباد آفیس سے مخاطب ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکس سٹیٹ ٹی وی اور میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو پلات سیل کے حوالے سے ہے سیکٹر آئی سپیشلی اور سیکٹر آئی کی لوکیشن آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت ہی آئیڈیل ہے ایک کارنر پہ ہے لیکن بہت ہی پیس فول ہے اور سوک سینٹر کے بلکل پاس ہے میں تھوڑی سی آپ کو اس کی سراؤنڈنگ بھی پہلے دکھا دیتا ہوں اور پھر ہم پلات کے اوپر جائیں گے پلات سے لوکیشن دیکھیں گے اگزیکٹ کے کون سا پلات ہے اور سیکٹر ایٹ کیا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے یہاں سے آپ ان کرتے ہیں سیکٹر آئی کی طرف اور اس سے پہلے میں آپ کو اس کی سراؤنڈنگ دکھا دوں یہ سینما ہے سامنے جو کہ ابھی نیئر کمپلیشن ہے دیکھتے ہیں اس کو کب کمپلیٹ کرتے ہیں یہ سامنے سارا سیکٹر سامنے ہائی رائز اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے آپ کا جانب اچانا یہ سامنے کمرشل ایک ہائی رائز اپارٹمنٹ کی سپیس ہے جو کہ ابھی کام یہاں پہ بند ہے اور سامنے سیکٹر ہے سارا ہیڈ آفیس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہیڈ آفیس اس طرح سے یہ پلازے بنی جا رہے ہیں گراؤنڈ پلاز فائیف سکس سینٹر کے پاس پاس ٹھیک ہے یہ سارا ایریا اس کی سراؤنڈنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں مطلب کہ سیکٹر آئی میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو کونسی لوکیشن سے نظر آتی ہیں یا کس لوکیشن سے ہو کے آپ آتے ہیں یہ سامنے ایون ٹھیک ہے یہ سیکٹر آئی کے بلکل ساتھ ہے اور یہ رائٹ سائٹ پہ سیکٹر آئی ہے سب سے پہلے سیٹریٹس ہونا آئے گی یہ رائٹ سائٹ پہ بلکل سارے اور بہت ہی آئیڈی لوکیشن ہے اور اسی رائٹ سائٹ سے ہم سیٹریٹس کے اندر انٹر ہوں گے تو یہ سارا سیکٹر آئی کا آپ کو میں نے سراؤنڈنگ دکھائی ہے اب ہم چلتے ہیں اندر لوکیشن کی طرف جہاں پلاز ہیں اور سیکٹر آئی بیسیکل یہ ایک فلیٹ آئیہ ہے لیول ہے سارا کوئی اپ ڈاؤن نہیں ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں روڈ نمبر سکس اگر آپ کے پاس میپ ہوگا تو آپ دیکھ سکیں گے میں یہاں ویڈیو پہ اپلوڈ بھی کر دوں گا سٹارٹ میں سیکٹریٹ نمبر سکسٹین کا ہے اور اس میں کافی کنسکشن ہو چکی ہے ہم روڈ سکس سے آگے جو فائی مرلے کی سٹریٹس ہیں ان کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ڈیویلیمنٹ ہے اور کیا کام ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لیفٹ سائیڈ پہ بیک اوپن پلوٹس ملیں گے آپ کو جن کی بیک پہ روڈ سکس ہیں اور آگے سٹریٹ نمبر 23 آئے گی آگے ابھی لینڈ ان کے پاس نہیں ہے جیسے لینڈ کو آئر ہوگی تو یہ آگے کنٹینو کریں گے اور یہ سب سے پہلی سٹریٹ نمبر 23 ہے ہم ساتھ رہے گا ہم بلوڈ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ ویڈیو کو کنٹینو کریں گے تو جی اب ہم بلوڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ سٹریٹ نمبر 22 ہے فائم مرلے کا یہ ایریہ ہے پلوڈ کی لوکیشن بہت بیوٹی فول ہے اور سٹریٹ نمبر 20 اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا پارک ہے اور یہ سٹریٹ نمبر آئے گی 20 اس ٹوینٹی آگے ابھی لینڈ کا بھی ان کا مسئلہ ہے کوائیڈ نہیں ہے جیسے لینڈ کوائیڈ ہوگی تو آگے مزید یہ ایریہ ڈیویلپ کریں گے تو فیلال میں آپ کو پلوڈ کی لوکیشن پر لانا چاہ رہا تھا تو یہاں سے میں کلیر آپ کو پلوڈ کی جو لوکیشن ہے وہ دکھاتا ہوں امید ہے کہ آپ کو لوکیشن تھوڑی سمجھ آ جائے گی یہاں سے ٹرائی کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک زیکٹ لوکیشن دکھا سکوں یہ سامنے آپ دیکھیں گا یہ گھر کے ساتھ پلوڈ کی لوکیشن بنے گی ٹھیک ہے یہ والی سامنے اگر کوئی انٹرسٹیٹ ہو تو وہ ضرور کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ پراپر جو پلوڈ کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے فیلال یہ ڈبل کٹیگری پلوڈ ہیں کارنر بھی ہے پارک فیس بھی ہے اور دو مرلے ایکسٹر لینڈ ہے اس کے ساتھ ٹوٹل سات مرلے کا پلوڈ بنتا ہے کارنر پارک فیس پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجز میں پہ آپ کو پیڈ ملیں گے اور ایکسٹر لینڈ اس کی ہے ناٹ پیڈ ہی تو یہ ایک بہت ہی بیوٹیفل الوکیشن کا پلوڈ ہے اس طرح کے پلوڈ آپ کو سیکٹرز کے اندر اسپیشلی نہیں ملتے اور نورمل تو آپ کو پلوڈ مل جاتا ہے جنرل کٹاکری کے بھی مل جاتے ہیں کٹاکری بھی مل جاتی ہیں لیکن جو ایکسٹر لینڈ پلوڈ ہوتا ہے وہ ایک یونیک چیز ہوتی ہے اور جن لوگوں نے اسپیشی اسکولہ گھر بنانا ہو اسپیشلی ان کے لیے بہت ہی وہ آئیڈیل پلوڈ ہوتا ہے تو یہاں سے بھی میں آپ کو پلوڈ کی لوکیشن دکھاتا ہوں یہ میرا حال پانی کی ٹینک ہی شاید بنائی یہاں پہ یا کیا ہے ایک کورنر پہ انہوں نے اپنا بہریہ نے کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سارا پارک ہے اور اب ہم اگزٹ کریں گے ملات کے پاس سے ہوتے ہوئے اور اس کی دو انٹری ہیں ایک ایونیو نائن سے آپ آ سکتے ہیں جس سائیڈ پہ سیکٹر جی آٹ مرلا ہے اور اپارٹمنٹس ہیں اس سائیڈ پہ بھی آ سکتے ہیں آپ اور ایک جو انٹری ہے جہاں سے میں ابھی آپ کو لے کے آیا ہوں وہ انٹری ہے اور وہاں سے بھی آب آ سکتے ہیں تو ابھی آپ پلوڈ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے پلوڈ ہے ٹھیک ہے یہ کورنر تو ریکنسکشن بھی یہاں پہ کافی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایریا کافی ہے لیویبل ہے اب آدھی بھی یہاں پہ آگئی ہے اور میں جس سائیڈ سے آ ہوں اسی سائیڈ سے ہی آپ کو باہت لے کے چلتا ہوں اور اس پرائس اگر ہم پلوڈ کی پرائس کی بات کریں تو اس کی جو پرائس ہے ایک کروڑ ہے اور یہ بھی آپ کی فیر ڈیل ہوگی مالک کے ساتھ ون ٹو ون اور اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ہڈن چیز نہیں ہوگی ہر چیز آپ کے سامنے رکھی جائے گی ڈاکمنٹ سار چیز کلیر ہوگی اور فیر آپ کی ڈیل ہوگی اور بہترین طریقے سے یہ پلوڈ آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوگا اور اس میں ایکسٹر لینڈ کی پیمنٹ نہیں ہے تو تین لاکھ پر مرلہ کے حساب سے آپ کو ایکسٹر پیمنٹ کرنی بڑھتی ہے بہریہ میں بارہ ہزار پر سکویر یارڈ کے حساب سے پیمنٹ ہوتی ہے اور وہ تقریبا تین لاکھ پر مرلہ کے حساب سے بنتی ہے تو دو مرلے اس میں ایکسٹر لینڈ آپ کو مل جائے گی اور اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو جس کی رکوائرمنٹ ہو کارنر پارک فیس ایکسٹر لینڈ یونیک چیز تو وہ ضرور کنٹیکٹ کریں سائٹ ویزٹ میں نے آپ کو کمپلیڈ کروا دیا ہے پلوڈ کا اور اس کے آنے جانے کا راستہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے سراؤنڈنگ کیا ہے سارا کچھ میں نے آپ کو اوورال اس کے بریفنگ دے دی ہے امید ہے کہ آپ کو لوکیشن کے حوالے سے آپ کا جو کنسیکٹ ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا اگر مزید کوئی قویسٹن ہو کچھ چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو آپ ضرور ویٹس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے اپنا بہت سا خیار رکھی ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ